اپیسوڈ 5 کے سٹارٹنگ میں ہمیں فیسٹیبل کے نیکسٹ مورننگ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سینو ساکی اور ناویا کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے فائر برگ فیسٹیبل میں کس نے کیا اور سینو چاہتی ہے کہ ناویا صرف ساکی سے پیار کرے اسی وقت وہاں ناویا کا فوٹو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی پیچھے سے ناویا آ جاتا ہے تو سینو گھاپنا جاتی ہے سینو کو لگتا ہے کہ ناویا نے اس کے پیچھے سے سب کچھ دیکھ لیا ہے لیکن ناویا نے کچھ نہیں دیکھا تھا اور وہاں پوچھتا ہے تمہارا گھاپ کیسا ہے سینو بتاتی ہے وہاں اب سب ٹھیک ہے پھر سینو اسے پوچھتی ہے تم نے کل کس کیوں نہیں کیا ناویا کو لگتا ہے کہ سینو اپنے بارے میں کہہ رہی ہے تو سینو اس کا ڈاؤٹ کلیر کر دیتی ہے اور کہتی ہے وہاں ساکی کے بارے میں بول رہی تھی ناویا بتاتا ہے جب سبھی لوگ الگ ہو گئے تھے تب اس کے ساتھ بہت کچھ ہوا جیسے کہ دیکھا نے اسے پکڑ لیا تھا اور وہاں کسی طرح بچتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا پھر اس نے مناسے کے ساتھ کچھ کیا یا سنتے ہی سینوں اس سے پوچھتی ہے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا جب مناسے کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اپنا نام سنتے ہی اور کہتی ہے کیا تم نے مجھے بلایا پھر سینوں مناسے سے پوچھتی ہے تم نے کل ناویا کے ساتھ کیا کیا مناسے سرمانے لگتی ہے تب سینوں کہتی ہے تم ساکھی کے راستے میں نہیں آسکتی ہو اور اس سے پوچھتی ہے تم نے کس کیا مناسے نہ کہتی ہے تو سینوں پوچھتی ہے تو تم نے پھر کیا کیا وہ لوگ بتاتے ہیں انہوں نے بس ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا تھا سینوں ان سے کہتے ہیں جیسا تم نے کل کیا تھا ویسا مجھے کر کے دیکھاؤ پھر وہ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں یا دیکھ کر سینوں کہتی ہے ایسا تو لبا لوگ پکڑتے ہیں پھر دیرے دیرے ناؤیا اور مناسے اس کے سامنے سب کچھ کر کے دکھاتے ہیں جو کچھ گونوں نے کل کیا تھا پہلے تو مناسے اس کے گود میں لیڑی آتی ہے پھر ناؤیا اسے اٹھا لیتا ہے اور انت میں مناسے اسے گلے لگا کر جگڑ لیتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے تھوڑی بات چیت کیا اور فائر وقت دیکھیں یا پھل ان کے لیے یادگار پل رہا تب سینوں ان سے کہتی ہے تم نے جرہ سے بھی ساکی کے بارے میں نہیں سوچا اور وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ سب مناسے کے وجہ سے ہو رہا ہے اگر وہ نہیں آتی تو سب کچھ صحیح چلتا اور ساکی کو برا نہیں لگتا اس کے بعد وہ ان سبھی چیزوں سے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو وہ ناؤیا کا فوٹو ڈلیٹ کرنا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں کر پاتی ہے اس کے بعد اگلے دن ناؤیا کے گھر کے باہر بہت سارا پارسل آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سب ساکی نے جیتا ہے تب مناسے اسے پوچھتی ہے کیا تم نے کوئی فارم بھرا تھا ساکی کو اس کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہوتا ہے اصل میں یہ سب ریکہ کا چال تھا ناؤیا کو کیمپنگ میں لے جانے کا اور اس نے ایک لگ اٹھی ہزار روپے خرچ کیے صرف ایک بندے کو پانے کے لیے اس کے بعد وہ سبھی لوگ کیمپنگ کے لیے منادی کے کنارے جاتے ہیں ساکی کہتی ہے یہاں کا ناجارہ دیکھو کتنا اچھا ہے اور کیمپنگ کے لیے صحیح دین ہے تو سبھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کنہ اویا ٹینٹ لگائے گا اور مناسے کھانا بناے گی وہیں ساکی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے تو یا کونٹریسٹ جیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو لکی کہتی ہے تب سینو اسے تانہ مارتی ہے اور کہتی ہے ایک بندے کو تم اپنا نہیں بنا پا رہی ہو اور اپنے آپ کو لکی کہتی ہے ساکی کہتی ہے فیسٹیبل والی بات تم بھولی جاؤ سینو کہتی ہے کس کرنا کس نے بھولا تھا میں نے یا تم نے پھر پوچھتی ہے کیا تم یہی چاہتی ہو کہ مناسے تمہارا بویفرنٹ چھن لے تب ساکی کہتی ہے تم بہت زیادہ سوچتی ہو پھر دوسرے پر ساکی کو لگتا ہے کہ سینو اسے پسند کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس کے بعد ناویا ساکی کے پاس جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ساکی پانی لائے لیکن پانی لانے کے لئے سینو چلی جاتی ہے تاکہ ساکی ان پر نجک رکھ سکے کہ مناسے ناویا کے ساتھ کچھ نہ کرے وہیں دوسری اور سینو پانی بھر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پیچھے سے ساکی آتی ہے اور اس کے سنترے دبانے لگتی ہے اور کہتی ہے بہچانو کون سینو کہتی ہے تم کیا کر رہی ہو ساکی بتاتی ہے وہ اس کا گسہ ساندھ کر رہی ہے سنترے دبا کر سینو اسے رکنے کے لئے کہتی ہے لیکن وہ نہیں مانتی ہے اور اسے مجھا آ رہا ہوتا ہے اور کہتی ہے تمہارے سنترے چھوٹے ہیں لیکن بہت یمی ہے بہت سمجھانے کے بعد بھی ساکی نہیں مانتی ہے تو سینو اسے پیٹ دیتی ہے پھر ساکی اپنا دبا کر کہتی ہے میرے سنترے سینو سے بہتر ہیں اس کے بعد بھی لوگ پانی بھر کر بیڑھ جاتے ہیں سینو اسے کہتی ہے تمہیں ناویا کے بارے میں سیریسٹی سوچنا ہوگا تب ساکی کہتی ہے اب میں نے کیا کیا سینو بتاتی ہے اس نے ناویا کو اکیلے چھوڑ دیا ہے مناسے کے ساتھ کیا ہوا صحیح میں ناویا کو پسند کرتی ہے ساکی اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیتی ہے پھر ساکی کو ناویا کا کول آتا ہے وہ جا کے دیکھتی ہے کہ ناویا سے ٹینٹ نہیں کھڑا ہو رہا ہے اور مناسے سے چولا نہیں جل رہا ہے تب ناویا اور مناسے پریسان ہو کر کہتے ہیں ٹینٹ لگانا کتنا ہارڈ ہے وہیں مناسے کہتی ہے چولا تو جل ہی نہیں رہا ہے اور وہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ آج کی رات وہے بینہ ٹینٹ کے سویں گے اور کھانا بھی نہیں کھائیں گے پھر وہاں پر ریکہ پرکٹ ہوتی ہے اصل میں اسے پتا تھا کہ یہ صحیح کچھ ہونے والا ہے پھر ریکہ ان سے کہتی ہے تم لوگ مصیبت میں لگ رہے ہو لیکن گھبراو مت کیونکہ کیمپنگ کی رانی مس ریکہ یہاں پہنچ گئی ہے اس کے بعد ریکہ انہیں ٹینٹ لگا کر دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے آگ لگایا جاتا ہے پہلے چارکول کو اکٹا کرو اور اس کے بیچ میں کاغل ڈال کے آگ لگا دو اور آگ جل گئی ریکہ انہیں کھانا بنا کر بھی دکھاتی ہے تب ساکھی اسے کہتی ہے یہ کتنا اتفاق کی بات ہے کہ تم یہاں پر مل گئی حالانکہ یہ ہمارا فرسٹ کیمپنگ ہے ناویا کو ساکھ ہوتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ ریکہ انہیں فولو کر رہی تھی تب ریکہ بھی اپنا سلیت بتا دیتی ہے جتنا کچھ بھی ساکھی نے کانٹریسٹ پر جیتا ہے وہ سب کچھ ریکہ نے بھیجوائے ہیں ناویا اسے پوچھتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا ریکہ بتاتی ہے وہاں بس ناویا کے ساتھ کیمپنگ پر جانا چاہتی ہے اور کچھ نہیں یا سن کر ساکھی حیران ہوتی ہے کہ یہ سب کرنے کے لئے اس نے بہت خرچہ کیا پھر ریکہ بتاتی ہے وہ ناویا کے کلوز آنا چاہتی ہے اس کے بعد ریکہ ساکھی کو کھانا آفر کرتی ہے تو ناویا اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کھانا مت کیونکہ اس نے میرے کھانے میں جہر ملائے تھا وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ریکہ بتاتی ہے اس نے ایسا کیا تھا لیکن آج والے کھانے میں جہر نہیں ہے یا سن کر ان کا ویسواس ریکہ پر سے اٹھ جاتا ہے تب مینہ سے کہتی ہے وہ سب کے لئے کھانا بنا سکتی ہے پھر ساکھی ریکہ کو تانہ مارتے ہوئے کہتی ہے انہوں نے ایک فیمس شیپ کو بھلایا ہے جو کہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے تو ریکہ اور ریسہ دونوں بہنے اپنا بنا ہوا پیجا کھانے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ تو بہت ٹیسٹی ہے اصل میں ساکھی کو ابھی وہ پیجا کھانا تھا لیکن وہ نہ آوجہ کے وجہ سے رکھی پھر ساکھی مینہ سے کہتی ہے ہمارا میٹ کدھر ہے بنا کی نہیں مینہ سے نے اسے جلا دیا تھا کیونکہ اسے کیمپنگ میں کھانا بنانا نہیں آتا پھر ریکہ میٹ بناتی ہے وہاں بتاتی ہے کہ اس کھانے پر اس کو تین لاکھ بھیوز آئے تھے اور وہاں ایک ایک کر کے بتاتی ہے وہاں یہ سب بنا سکتی ہے ریکہ کے کیمپنگ سکل کے سامنے یہ لوگ ابھی بچے ہیں پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ریکہ بہت دنوں سے کیمپنگ کر رہی ہے اور ویڈیو بنا رہی ہے ساکھی کو بڑا بجوروں سے بھوک لگتا ہے اور وہاں جہر والا کھانا بھی کھانے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے وہاں ریکہ کی طرف بڑھتی ہے کھانا کھانے کے لیے ریکہ اسے بتاتی ہے یہ سب کھانا اس نے ناویا کے لیے بنایا ہے تو پہلے وہی کھائے گا اور ساکھی بھی ناویا کو کھانے کے لیے کہتی ہے پھر ناویا کھانا کھاتا ہے اور سبھی لوگ اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں سب کو رکا کا کھانا اچھا لگتا ہے ناویا کہتا ہے جو کچھ بھی میں نے اس دن کیا اس کے لئے سوری رکا کہتی ہے ساید تم مجھے پسند کرنے لگے ہو یا سن کر ساکی کے مجھ سے کھانا نکل جاتا ہے اور کہتی ہے تم پاگل ہو کیا اس بات پر ناویا کہتا ہے اس نے کچھ غلط نہیں کہا تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ناویا رکا کو پسند کرنے لگا ہے یا سن کر سے بہران ہوتے ہیں وہیں رکا جور جور سے ہنس رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے بس ایسے ہی کرتے رہنا ہے پھر ایک دن ایسا آئے گا جب ناویا میرا ہو جائے گا ناویا اس کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں سب سنبھال لوں گا پھر ساکی اسے نیچے گرا کر پٹنے لگتی ہے تب رکا بتاتی ہے ساکی اتنی گوسہ کرتی ہے اس لئے ناویا اس سے الگ رہتا ہے اس بات پر ساکی کہتی ہے وہ اکثر ایسا کرتی ہے اس کے ساتھ پھر ریسہ رکا سے پوچھتی ہے کیا ناویا کے پاس گل فرینڈ ہے تب ساکی اور مینا سے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کے گل فرینڈ ہیں اصل میں یہاں بات ریسہ کو پہلے پتا نہیں تھا تب ریسہ کہتی ہے کیا تم ناویا کو ان سے چھینو گی رکا بتاتی ہے وہ اسے اپنا بتانا چاہتی ہے لیکن ناویا ان سے بریک اپ کرتا ہی نہیں ہے اور یہی بات اسے پسند ہے پھر ریسہ رکا کو جوڑ دار تھپڑ مارتی ہے ریسہ کو لگتا تھا کہ رکا ہے ایک اچھی لڑکی ہے جو کی ویڈیوز بناتی ہے لیکن وہ ایک بیمان لڑکی کو سیٹ کر رہی تھی یہ بات اسے اچھا نہیں لگا جب ساکی دیکھتی ہے کہ ریسہ رکا پر نیچے دکھا رہی ہے تو وہ بھی ریسہ کو سپورٹ کرنے لگتی ہے تب ریسہ ساکی پر بھی گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس بیمان سے بریک اپ نہیں کر سکتی اسی پل ساکی من میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی فیوریٹ میوٹیوبر نے اسے نوٹس کیا شینو ریکا سے کہتی ہے تم ساکی اور ناویا کے جنگی سے چلی کیوں نہیں جاتی ریکا کہتی ہے وہ کیوں جائے گی اس نے تھوڑی نہ کچھ کیا ہے بھلا ہی ویسہ اسے بادہ سمجھے لیکن وہ ناویا سے پیار کرتی رہ گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ناویا کو اپنا بنا لے گی پھر ساکی گصہ ہو کر کہتی ہے آگے سے وہ کبھی بھی ناویا کو ریکا سے ملنے نہیں دے گی تب ہی ناویا اٹھ جاتا ہے تب ساکی اسے کہتی ہے جو کچھ بھی تمہارے اور ریکا کے بیج میں ہوا وہ سب جانا چاہتی ہے لیکن بعد میں ناویا اپنے بعد رکھنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ پھر سو جاتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریکا نے کھانے میں نیند کی دبا ملائے دی تھی اور سب ہی لوگ سو جاتے ہیں ایکسیپٹ ریکا یہیں پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ سکس کے لئے کمنٹ کریں